راج فتائیں جن کتھاو آجکوں کے جے جے کار کرتی ہیں میں سناتن اور کتھاو آجکوں کے بیچ کا سنشیفت سا چنتن آدھ دینا چاہوں گا سمیہ پانے پر ان پر بیستار سے اور پچھلے پچیس سالوں سے میں ان بندوں پر آواز اٹھا رہا ہوں مگر آج بھی وہ سجگ نہیں ہو رہے ہیں سناتن کے اپنے آپ کو دھجوہاق سمجھتے ہیں کتھاو آجک کتھائیں ہونی چاہیے بھگوان کی جتنی کتھائیں ہوں جگہ جگہ کتھائیں ہوں اچھی بات ہے دس پرتفت ہی ایسے کتھاو آجکوں گے جو سار گربھت چنتن دیتے ہیں باقی نبی پرتفت کتھاو آجک سناتن دھرم پر کلنک ہیں ادھرمی ہیں انیائی ہیں لوبی ہیں لمپٹ ہیں دوراچاری ہیں دھارمک سمسطانوں پر جس میں دھارمک کتھائیں چل رہی ہو پرمو کی اتحاف کو یاد کر کے دیکھو ہمارے اچھ کوٹ کے ریسی مونی ان کتھاؤں کے وقتہ تھے چاہے بھاگوات ہو چاہے کسی چیز کے چاہے جسی پران کی ہو جس طرح کی ہو وہ یوگ تھے تپسی جیون جیتے تھے ناچ گانا راش رنگ ان کی اس بیچار دھارہ میں گھنکی طرح کہاں سے سما گیا کہاں سے بیچار بھر گیا میں بیچار سب دسمبودھن کروں گا جہاں بیکار بھر جائیں جہاں واسناتما چنتن بھر جائیں کتھاؤں کتنی دیر کی جاتی ہیں نبے پریسط ناچ گانا یہاں تک بار بالاؤں کو بلا کر کے ناچ گانا کرائے جا رہا ہے لوگ پہلے سے تیار ہو کر کے آتے ہیں کہ یہ کتھا باچہ کچھے کراتے ہیں ان کے لئے پہلے سے ٹیمیں بن کر کے آتے ہیں اور ناچ گانا پرانم ہوتا ہے آدھے سے عدیق سمیہ پر سنگید میں بس تھیرکھنے کا کام چلتا ہے یوہ ورگ بیر پی پی کر کے آتے ہیں اور ان سے پوچھا جا بعد میں جان کے لو ارے ہم تو ناچ دیکھنے آتے ہیں اور یہی کارڑ ہے کہ ہمارا یوہ ورگ اتنی کتھائیں سن سن کر کے بھی دھیرے دھیرے کر کے دھرم کے پرتی اناستہ پیدا کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہی سب کچھ چل رہا ہے میں ان کتھا واشکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ناچ راست رنگ میں اپنے آپ کی کتھاؤں کو دوباؤ کر کے سوچ رہا ہے ہم بڑے بھائی کتھا واشک ہیں ہم بھیڑی کٹھا کر لیتے ہیں ایک کلکال ہے بھیڑ گلت راستے میں جاؤ گا تو بھیڑ تو ہی کٹھے ہو جائے بھیڑ کس چیز کٹھے ہوئی ہے وہی جو کتھائیں جن کو آپ سناتے ہو جن کو مہیمہ ورنڈن کرتے ہو ہو سکتا ہے ان سے آپ کروڑوں کروڑوں روپے لے لیتے ہو وہی جب کتھائیں سن کر کے جاتی ہیں وہاں پر جا کر کہ چاہیو گھر میں جا کے اپنے چوکی دار کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ دور بہوار کرتے ہیں گریبوں کے ساتھ دور بہوار کرتے ہیں کرتے ہیں سبھی مہیلہ ہو چاہے پروف ہو سامنے ہو سکتا ہے منچ کے سامنے لگے یہ ایک خوکلا ہے سرا پینہ بیر پینہ سال میں ایک بار راسترنگ کے لیے کتھائیں کسی بڑے بڑے کتھاو آچکس کروا لینا اور کتھاو آچکس کہتے ہیں بھائی جیسا سامنے مانگ رہا ہے ہم ویسا پروس رہے ہیں تو تم گدار ہو مکار ہو سناتنک دروہی ہو سجگ ہونے کی جبورت ہے ہمارے رشیومونیوں نے کیوں نہیں کیا ہمارے رشیومونی تپشی تھے تپ کرتے تھے ناچ رس راسترنگ سنگیت کا میں بیرودھی نہیں ہوں اس کو الگ سے کریے الگ سے منچ دیجئے جب ناچ کی کوئی کارکرم سادھی بیعاہ میں لوگ کرتے ہیں اس کا میں زیادہ بیرودھی نہیں ہوں الگ سے آپ آئیوجن کیجئے سنگیت ہونا چاہیے مگر میرا باننا ہے دھارم کتھاؤں میں جہاں آپ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں دھارم پرشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کے جیون کا مات دس پرسط چندر دس پرسط بیچار دھارہ کو اس طرح گراس رنگ سے ڈبو دو کہ جیسے لگتے ہیں وہ جیون ان کا ایسا ہی تھا تو یوہ بھی وہی کرتے ہیں کہ جب بھگوان کرسط ایسا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں کیا گلت کر رہے ہیں ارے بھگوان کرسط کے پورے جیون کی یاترہ کو یعنی سماج کو پچاس پرسط دے دوگے تو سماج جو ناصرتہ کے گھرد میں جا چکا ہے وہ اسے اوپر اٹھ کر کے تپسی بنتا بیر بنتا سائفی بنتا پروپکاری بنتا تیاغی بنتا ست دھارم کے کارکشک بنتا مگر وہے آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہو آپ لوگ کائر ہو نپونسک ہو ڈرپوک ہو آپ بی جے پی کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہو کانگریہ ساتھ جڑے رہے ہو جس پرزم میں جس کی ستہ آنے والی ہوتی ہے دم ہلاتے وہی پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہیں تو ہم تو سادھو تو سب کا ہوتا ہے سنت تو سب کا ہوتا ہے ان کی چارٹکارتہ کرتے رہے تو